نَخْمَدُهُ نَصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مَخَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلُّهُ عَلَىٰ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ونیوز پر یہ لائف سائیڈی ٹرانسپیشن دیکھی جا رہی ہیں تمام ناظرین کے خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں تمام کی خدمت میں سیدہ جانب کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اس پاک پرودگار عالم کے لیے ہیں جو مشرق و مغرب قرب ہے جو پالنے والا ہے جو دینے والا ہے جو عطا کرنے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے ابتدا کرتے ہیں جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سیگمنٹ اور آج الحمدللہ میٹرو ون نیوز نے یہ محفل ملاد محفل حمدونات سجائی ہے کیونکہ تاق راتے ہیں اور تاق راتوں میں احتمام کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کا یہ اشرہ ہے آخری اشرہ ہے گزرتے ہوئے لمحات ہیں جو ہم سے جدہ ہو رہے ہیں میٹرو ون نیوز نے احتمام کیا ہے محفل حمدونات کا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے ہم کسی طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں ہر انداز ہر ادا اس کو پسند ہے وہ رب کائنات ہے آغاز کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یکم رمضان مبارک سے جس سیگمنٹ جو ہم نے آغاز کیا تھا اسی سے آغاز کرتے ہیں اللہ کو ان کے پیارے ناموں سے پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے اس کو اسی پیارے پیارے ناموں سے پکاریں وہ غفور الرحیم ہے وہ رحمان ہے وہ سننے والا ہے وہ سنتا ضرور ہے پروردگار عالم اسماع الحسنہ سے آغاز کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جس اسماع مبارک کا انتخاب ہم نے آپ کے لئے پیش کیا ہے وہ ہے البائسو اگر اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو البائس اس کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا بے شک بلا شبہ وہی ہے جو جان ڈالتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں اپنے پاس واپس بلاتا ہے اور روز قیامت اور اس کے بعد وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وہی قادر مطلق ہے یقیناً یقیناً وہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہی قادر ہے ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم جب ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھے ہیں تو اس میں بھی یہ تمام باتوں کا ذکر ہے جس پر ہمارا ایمان ہے یقیناً اسی ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے اس اسم مبارک کی باقائدگی سے اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالی خوف خداونڈی حاصل ہوتا ہے یعنی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے اللہ سے محبت تو ہم کرتے ہی ہیں اللہ کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے تاروف کے جانب بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیار پاس بہت پیاری سناخوں موجود ہیں اللہ رب العزت نے بہت پیاری آواز دی جنہیں ان آوازوں کے ساتھ یہ سناخوانی کرتی ہیں ہم دو باری تعالی بھی پیش کرتی ہیں سب سے پہلے جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا سنتے سنا ان کو سن سن کر سیکھا ہم نے بہت کچھ ان سے جب بھی بولتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پھول دھڑ رہے ہیں بہت پیارے انداز ہیں اور جناب پورے دنیا میں الحمدللہ مدوں کی جاتی ہیں لیکچرز کے لیے تدریس کے لیے جاتی ہیں دوستو تدریس سے ان کا تعلق ہے بہت پیاری بہت ہمبل شخصی ہے ڈاکٹر پروفیسر میمونا مرتضی ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکہ اللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ تشریف لائیں اللہ تعالی جزائے خیر دے آپ کو ان کے ساتھ ساتھ سانا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس میثل کا میثل امدونات کا حصہ ہے نمرا سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے بہت پیاری سی سانا خان جویریا سلیم بہت پیارا انداز ہے جویریا سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہوش احسان مہوش احسان بھی بہت پیارے انداز سے سانا خانی کرتی ہیں مہوش احسان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ موجود ہیں جویریہ فاطمہ جویریہ فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہیں سنقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماریا ماریا بھی سنقان رسول ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے بنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے ماریا کے ساتھ تشریف فرما ہے انم ابرار انم آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ اور جناب آپ تمام سناؤ خان جنہوں نے ہمیں وقت دیا آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ایک وقفہ ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے جناب اس وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم دباری تعالیٰ سے آغاز کریں گے اس امید پر وقفے پر جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضانِ الکریم رمضانِ الکریم رمضانِ الکریم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں جناب عدیسہ کے آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پیاری محفلے نات کا احتمام کیا ہے میٹرو ون نیوز نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اس کے بعد آج ہم درود پاک کے فضائل پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتزہ ملک صاحبہ تشریف فرما ہے بہت سائے حاصل گفتگو کرتی ہیں مزید اس پر کلام کریں گے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں کہ ابتدا تُو ہے انتہا تُو ہے ابتدا تُو ہے انتہا تُو ہے اے خدا لائقِ سنا تُو ہے ابتدا تُو ہے انتہا تُو ہے اے خدا لائقِ سنا تُو ہے اور ساری دنیا پکارتی ہے تجھے ساری دنیا پکارتی ہے تجھے اور ساری دنیا کا آسرا تُو ہے ساری دنیا کا آسرا تُو ہے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ہیں انہم ابرار بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پی کرم کرنا تیری شان گے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رغمت باری سے بتا دے اللہ حق کے دربار میں سر اپنا جھکا دے مایوس ہے کیوں رغمت باری سے بتا دے اللہ حق کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ ترا کتنا نگہبان گے مولا بندہ تو گناہگار پھر دیکھ ترا کتنا نگہبان گے مولا بندہ تو گناہگار پھر دیکھ ترا کتنا نگہبان گے مولا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم ہوتا کے کرم دست یہ داتا کا نگر ہے بچھڑے گوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہ گدر ہے ہوتا کے کرم دست یہ داتا کا نگر ہے بچھڑے گوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہ گدر ہے مر جائے گی مر جائے گی منجر میرا ایمان اگے مولا بندہ تو گناہدار تھیر ایمان اگے مولا بندہ تو گناہدار تھیر ایمان اگے مولا اللہم لبرکلہ اللہم لبرکلہ ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا تُو نے مجھے اتنا دیا ہے مجھے جیسے گناہگار بھی کیسی عطا ہے ہے شکر تیرا تُو نے مجھے اتنا دیا ہے مجھے جیسے گناہدار بھی کیسی عطا ہے گنگاؤں کیوں نہ گنگاؤں کیوں نہ تو گے مہرمان اگے مولا بندہ تو گناہدار ہے رہمان اگے مولا بندہ تو گناہدار ہے رہمان اگے مولا بندہ تو گناہدار رحمان مولا روشنی کا ذکر کرو اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تیش کریں گے لیکن اس وقت کو وقت وقت جانا ہے جناب اور وقفہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس تعاون کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز پیٹل نے اور روز پیٹل روز کی بنیاد پر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک وقفہ لینا ہے ہمیں اس امید پر وقت پر جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دیکھتے رہے ہیں رمضان الکریم جانب کہتے ہیں اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرون نیوز نے محفل حمدونات کا آغاز کیا ہے اور یقیناً آپ کوئی حمدونات کی محفل پسند آ رہی ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کے اطاق راتوں کی ابتداء ہو چکی ہے اللہ رب العزت کو راضی کیا جا رہا ہے نجات کا اشرہ ہے اور کون سی نجات ہے جناب گناہوں سے نجات ہے جنگ گناہوں سے خلاصی ہے اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگیے اللہ کو راضی کیجئے یہ آخری اشرہ بھی بہت تیزی سے ہم سے جدہ ہونے کو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جناب یہی دعا ہے اس جاتے ہوئے اشرے میں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے وہ رب کائنات کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے ہم تاق راتوں کا احتمام کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں اس نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں جو تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں مساجدیں آباد ہیں رونق اپنی طرح سے دوبالہ ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں آیا ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو درود بھیجا کرو حمد باری تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی گئی ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریا اقبال ماریا اقبال سے ملتمس ہوں جناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں درود پاک سب مل کر پڑھ لیجئے بلغل لعبی کمالی ہی کشفت کتاب جمالی ہی حسن جمیع قصالی سلوح علیہ و آلہی سلوح علیہ و آلہی سلوح علیہ و آلہی زی جاہ لے خبر اے چافی امم شہی زی جاہ لے خبر لیلہ لے خبر میری لیلہ لے خبر میری لیلہ لے خبر میری دریاں کا جوش ناں ناں بیڑا ناں ناں خدا دریاں کا جوش ناں ناں بیڑا ناں ناں خدا میں ڈوب تو کہاں ہے میری شاہ لے خبر میں ڈوب تو کہاں ہے میری شاہ لے خبر پہنچے پہنچنے والی تو منظر مگر شاہ پہنچے پہنچنے والی آلی تو منظر مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سری راہ لے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سری راہ لے خبر لیلہ لے خبر میری لیلہ لے خبر پروفیسر محمونہ مرتضی صاحبہ ہمیں ایسا تشریف فرما ہیں اور درود پاک کی فضیلت کیونکہ ہم سب یہاں درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہے ہیں لوگ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی سورہ احضاب کی روشنی میں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا پس دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی ایک آیت علاوت کی تھی ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علیہ النبی اس سے زیادہ محبت اور اس سے زیادہ عظمت اس پوری کائنات میں کسی اور بشر کو حاصل نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے ورفعنا لکا ذکر کہہ کے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے بعد بادست خدا وزرگ کی ایک قصہ مختصر کیا کہنے سبان اللہ یعنی اس سے بڑی بات ہے ہی نہیں کہ ازان ہو کلمہ ہو بات دین کی ہو آخرت کی ہو محبت کی ہو اللہ کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ یاد کیے جاتے ہیں کیا بات ہے سبان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبے بھی درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبے درود بھیجتے ہیں سبان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اور انہیں حکم دیا ہے کہ جہاں بندے درود بڑھ رہے ہوں اٹھاؤ اور لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کر دو یہ تحفہ ہے آپ کے لئے سبان اللہ اور جب درود پاک کی بات ہوتی ہے اور درود سلام کی بات ہوتی ہے ایک مزید کلام شامل کرتے ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مہوش احسان مہوش احسان سے ملتمیس ہوں کہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد ببارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم مہوش احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناتر رسول مقبول سماعت کرتے ہیں بسم اللہ کی جیگا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عارض کا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تمہارے دل سے دو گے ہی دو کھل ہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عطا کیا ہوا مجھے کو دل دی علف کہوں تھی پل خطا کی قسم عطا کیا ہوا مجھے کو دل دی علف کہوں تھی پل خطا کی قسم میں اس کرم کے کہاں تھا عابل میں اس کرم کے کہاں تھا عابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات عابل تقلق بنی ہوئی ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی ہم سب نے سماعت حاصل کی آج ہم بتاتے چلیں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ابتدائے سہر سے انتہائے سہر تک اور آج فقہ ہنفیہ کے مطابق ابتدائے سہر ہے انتہائے سہر ہے چار بچ کر بارہ منٹ پر اور فقہ جافرے کے مطابق چار بچ کر دو منٹ پر ہے دلود پاک آپ بھی اپنے لبوں پر سجائے رکھی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیسلے پیرو وارٹر ہمارے ساتھ موجود ہے اور نیسلے کے ساتھ ہی ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے آپ رہے گا ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہے ہیں رمضان الکریم رمضان الکریم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زنب اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرون نیوز نے احتمام کیا ہے تاک راتوں میں محفل حمدونات کا اور تاک راتوں میں اپنے رب کو رازی کیجئے اس رب کے کائنات کو پکاریے جو تمام جہانوں کا خالق ہے مالک ہے روز جزا کا ہم احتمام کرتے ہیں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے اور اس کی بھی کیا حکمت ہے وہ بھی ضرور جانیں گے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضی ملک صاحبہ آئیے جانتے ہیں رکس صاحبہ وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے منفتہ ہوا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہی تھی جب یہ آیت سنی صحابہ اکرام نے ان اللہ و ملائکہ توہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومینوں تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے یعنی ہم السلام علیکم پرشکتے ہیں تو درود کیسے بھیجیں تو پھر درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا تو اس کے بعد صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہ وآلہم عادت ہو گئی تھی کہ بہت قسل سے درود پاک پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے دن اس کا احتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن کی سب سے بڑی عبادت ہے جمعہ نماز کے خطبے کے عباد کے درود پاک پڑھا جائے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ آپ پر درود پاک پڑھا کرتا ہوں تو کیا میں ایسا کروں کہ اپنے وقت کا جو میں اذکار کرتا ہوں آدھا وقت میں درود شریف پڑھ لوں اور باقی کا آدھا وقت میں اس سے اخفار کرلوں دعائیں کرلوں باقی کے اذکار کرلوں آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے ایسے کرلیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر لوگوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ خود آفیت کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ درود پڑھنے والوں پر وہ رحمتیں بھیجیں اور ان کے لئے دعا مانگیں اور سلامتی کی دعا کریں پھر واپس آگئے کہنے لگے میں اپنے وقت کا پون حصہ یعنی پورا آپ کے درود کو دے دوں اور چوتھائی وقت جو ہے وہ میں باقی اذکار کو دے دوں آپ نے فرمایا بہت اچھی بات سبان اللہ کچھ عرصہ ایسے کیا پھر لوٹ آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پورا وقت اپنا درود پاک کو نہ دے دوں سبان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے فرماتے ہیں جو تم ایسا کر لو تو باقی ہر چیز کی ذمہ داری خود اللہ تعالی لے لیں سبان اللہ تمہاری دعاوں کی بھی تمہارے اذکار کی بھی تمہاری استغفار کی اور دل کی تسلی اور تشفی بھی ہو جائے گی جب پورا دن درود پاک پڑیں گے تو یقینا اور زینب مجھے اس کا تجربہ ہے جب کچھ مجھے کچھ بھی یعنی جیسے آپ سمجھ لیے اگر کچھ بھولتا ہے کچھ کھو جاتا ہے یا کبھی آپ کے اندر استراب کسی بیچینی کسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اگر قصر سے درود پاک شروع کر دیں تو آپ کو جو اتمنان سکینت جو دلوں کو جو تسلی اور تشفی حاصل ہوتی ہے وہ میں نے درود پاک کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گبتگو جاری اور ساری ہے ناتے رسول مغبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں جویریہ فاطمہ اور انہی اشار کے ساتھ میں ملتا ہوں جویریہ سے کہ مصطفیٰ کی محب مصطفیٰ کی محبت ہی کام آئے گی آئے گی ان کی رحمت ہی کام آئے گی آئے گی ان کی رحمت ہی کام آئے گی اور ان کی محفل نیازی سجاتے رہو ان کی محفل نیازی سجاتے رہو یہ عقیدت محبت ہی کام آئے گی حدیعہ انات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے جویریہ فاطمہ حضور میری تو ساری بہار بہار لاپسی ہے حضور میری تو ساری بہار لاپسی ہے میں بھی قرار میں بھی قرار بہار دھو میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوار میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار اپسی ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار اپسی ہے کہا وہ ارض مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ ارض مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھیرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا مگنے والوں کی ہر دعا رمضانِ الکریم سیدہ زینب کہتے ہیں اور میٹر ون نیوز کی جانب سے یہ پیاری سی محفل حمدونات سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تاق راتے ہیں تاق راتوں کا جس طرح سے احتمام کیا جاتا ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے اسے پکارا جاتا ہے اس سے بخشش اور مغفرت طلب کی جاتی ہے یہ وہی ماہ مبارک ہے جس میں احتکاف کا احتمام کیا جاتا ہے تاق رات میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے ہم اور آپ مل کر سب اس شب کو اس مبارک شب کو جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس شب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میمونہ مرتضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راکس صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیا درود پاک کی برکات ہیں کیا درود پاک کے سمرات ہیں جس طرح سے ہم یہاں پر درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں کیا اشارت فرمائیں گی سوالے سے دیکھیں کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کی کیوں دعا کریں تو انہیں جواب دیا کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ ہے کہ یہ تصور کیا کم ہے کہ ہم جیسے سیاہکار اور گنہگار لوگ بھی جب نظرانہ درود پیش کرتے ہیں تو فرشتے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر پیش کرتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ سبان اللہ کہ آپ کو آپ کے فلاں امتی نے یہ نظرانہ عقیدت بھیجا کتنا بڑا عزاز تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے اٹسیلف یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ ہمارا نام ان کے سامنے لیا جائے اور انہیں ہمارے نام سے ہماری صورت سے پہچان ہو جائے یہی کتنی بڑی بات ہے لاکھوں کروڑوں امتی اور ان میں ہم وہ خوش قسمت جو ان کو یہ تحفہ بھیجتے ہیں اور وہ تحفہ مقبول ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہے دیکھیں آپ اور میں ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دیں ضروری نہیں ہمارے ٹیسٹ کا ہو ہم پہنے نہ پہنے رکھیں کسی اور کو آگے چلا دیں لیکن یہ وہ نظرانہ ہے یہ وہ تحفہ جو مقبول ہے پہلے سے قبول کر لیا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ اٹھا کر وہاں لے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریسیف کر رہے ہیں کیا بات ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پہ آمین کہا تھا پہلی دعا ان کی یہ تھی میمبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہا دوسری پر بھی آمین فرمایا اور تیسری پر بھی تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جبریل امین نے مجھے کہا میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہیں اور وہ دعا کم بد دعا زیادہ تھی آپ کیا دعا تھی کہ ہلاکت ہو برباد ہو جائے تواہی ہو جس کو ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت ہوئی نہ گیا ہو یا دونوں میں سے ایک بھی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین دوسری دعا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہو اور وہ اللہ سے توبہ کر کے مغفرت کی دعا مان کے بخشانہ گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور تیسری دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے آپ نے فرمایا آمین تو اب یہاں پہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت محبت فضیلت رفعت اللہ نے عطا کی وہ مسلم اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدعا کروا دی اس کے لیے جو خود درود اور سلام کا نظرانہ پیش نہیں کرتا اور کوئی اور بھی اس کے سامنے کر رہا ہو تو بھی خاموش رہے کنجوس ہی کرے اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی کنجوس ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ظلم یہ ہے ہمارے ہی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِنَّكَ بِعَائِونِنَا آپ تو میری آنکھوں میں ہیں کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں سید الانبیاء ہیں سید البشر ہیں اللہ کے حبیب ہیں سبان اللہ انہیں ہمارے ایسے کالے موں کی درود کی تحفے کی ضرورت کیا ہے لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے اس درود کے صدقے میں ہمارے اوپر سے ہماری تمام نحوستیں دور کر دیں گناہوں کو بخش دیں اور فرشتے جو ہیں وہ ہم پر رحمتوں کے درود وہ واپس ہی دیں ہمیں کیونکہ اللہ تو ادھار نہیں رکھتا بے شک سبان اللہ اس دنیا میں ہی دس گناہ ساتھ سو گناہ کر کے لوٹ آتا اللہ تعالیٰ سے دعا بہو ہے پروردگار عالم کے حضور کے اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے میں ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں نمرہ سلیم اور ہم سب مل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں مولا یا صلی اللہ وسلم دائماً آبادت آلہ حبیب لیکا غیر 閑 مل کے چھل frightening جعل究 آلہ حبیب لیکن آولہ حبیب lâ 또 آلہ حبیب محمد آلہ حبیب آلہ حبیب són آلہ حب بھی آلہ حبیب آلہ حب بھی نمی محمد آگا خوب مجھے مزا ملا مل گیا لب سے لب میرا صلی علی محمد مل گیا لب سے لب میرا صلی علی محمد صلی علی محمد بائی حیات جاوید آگم سے ملی مجھے اماؤ بائی حیات جاوید آگم سے ملی مجھے اماؤ پڑتا ہوا جو مل گیا سلی علی محمد پڑتا ہوا جو مل گیا سلی علی محمد سلی علی نبی گنا سلی علی نبی گنا سلی علی محمد روئے نبی ہے وردہا سلی علی نبی ہے جان فیزا روئے نبی ہے وردہا سلی علی نبی ہے جان فیزا سرمگیاں کی ماتغا سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی نبی گنا سلی علی محمد سلی علی نبی گنا سلی علی محمد سلی علی نبی گنا سلی علی محمد محمد جس دعا کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان مولق ہو کر رہ جاتی ہے اس سے بھی ہمیں دعا کی فضیلت کا درود پاک کی فضیلت کا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کیا فرمائیں گے سوالے سے اس قوال مبارکہ کی روشنی میں دیکھئے یہ ان کے صرف اقوال نہیں تھے یہ ان کی تربیت بھی تھی یہ ان کی عقیدت بھی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی بہت آواز بلند گفتگو کیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا تو وہ ویسپر کرنے لگے سرگوشی میں گفتگو کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا پڑتا تھا عمر مجھے سمجھ نہیں آیا اونچہ بولیے یعنی اتنی ان کے تو قدموں کی آواز بھی اتنی بلند ہوتی تھی کہ شیطان بھاگ جاتا تھا آہٹ سن کر اور جو خواتین ڈڑھتی تھی ان سے دروازے بند کر لیتی تھی کہ ان کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ بھی اتنی بلند تھی اور آواز بھی تو یہ احترام اور محبت اللہ کی آیت کے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی اتنی برکت اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی آفیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے آفیت کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں آپ کی خیریت کو اللہ تعالی نے تو آپ کی کوئی چیز آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں اللہ اسے کرز حسنہ کہتا ہے جب اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ بھیجیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ دینے کے ساتھ ساتھ خود اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں اللہ تعالی کے فرشتے بھیج رہے ہیں جب ہمیں حکم دیا تو پہلی بات تو یہ فرض ہو گیا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہو گیا تیسری بات یہ دونوں کے نتیجے میں ہماری بخشیش ہو گئی ہمارے گناہ ختم ہوئے ہمارا ایک مقام ہو گیا ہماری ایک پہچان ہو گئی ایک جیسے تعرف ہوتا ہے حضرت عویس کرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں تھا لیکن محبت کا یہ عالم تھا اس قدر دیوانے تھے اس قدر سچے محب الرسول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان حضرت عمر فاروق کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ آئیں تو ان سے دعا منگوانا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے لئے ان سے دعا کروانا کیا بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ مقام دیکھئے سیدنا عمر فاروق کا آپ مقام دیکھئے اور حضرت عویس کرنی صحابی نہیں ہے مگر صحابیوں کا درجہ بھی پایا ہوں کس وجہ سے محبت سے اور ہر وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی زبان بھی دل بھی ذہن بھی ان کی محبت میں ہی لگا رہتا تھا یعنی وہ یمن میں ہیں وہ قرن میں ہیں انہوں نے کبھی مدینہ نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آتے ہیں اور کب آتے ہیں کتنا حضرت عمر فاروق کے دور میں آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق انہیں پہچان کے اور جا کے دعا کی درخواست کریں سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتو بجاری اور ساری اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے دل چاہتا ہے کہ مزید کلام کیا جائے درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے ہمارے دس گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو یہ فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی ایک وقفہ ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے رمضان الکریم رمضان الکریم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہم نے اپنا ایک اور روزہ اقتیار کیا ہمیشہ دعا گو ہوں پروردگار عالم کے حضور جیسے کہ اس ماہر رمضان الگبارک میں ابتدا سے لے کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا اس کی خوشی بھی ہے پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بقیہ روزے بھی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے استقامت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اور جو لوگ نہ رکھ سکے اس ماہ مبارک میں وہ بعد میں اپنے روزوں کو مکمل کریں کیونکہ پروردگار عالم ہم سے آسانی چاہتا ہے اس نے ہم سے بہت آسانی کا معاملہ فرمایا ہے وہ پروردگار ہے وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے نماز کے لئے جیسا کہ کہا گیا کہ ہم نماز قائم کریں کھڑے ہو کر پڑیں نہیں پڑ سکتے بیٹھ کر پڑیں بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے تو لیٹ کر پڑیں اور لیٹ کر بھی اگر نہیں پڑ سکتے تو اشاروں میں مکمل کر لیں کتنی آسانی اس رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بڑا قفور الرحیم ہے وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے تو بس اسی طرح سے ہم نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے حمد و نات کی محفل سجائی ہے میٹرو ون نے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخری اشرا ہے تاق راتوں کو تلاش کر رہے ہیں تاق راتوں میں شبیق قدر کو تلاش کر رہے ہیں جناب اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ رات ہمیں ملے وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے جس میں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور جو سراسر سلامتی والی رات ہے تلو اے فجر تک وہ رات ہمیں میسر ہو تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اس پاک پروردگار عالم کو آئیے ناتر صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں آنسہ جویریہ سلیم دردی دل چشمیں نم چاہیے دردی دل چشمیں نم چاہیے چاہیے اعتبار کرم چاہیے اعتبار کرم چاہیے ان سے ہی لو لگائے رکھے 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 جس کو اپنا حرم چاہیے جس کو اپنا بھرم چاہیئے چاہیئے درد دل چشمے نم چاہیئے ہم گرے تو سنبھالے حضور 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 یہ عطا ہر قدم چاہیئے یہ عطا ہر قدم چاہیئے چاہیئے درد دل چشمے نم چاہیئے اعتبار کرم چاہیئے خوش رہیئے عباد رہیئے بہت پیارا انداز بہت پیارا کلام ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی آنسہ جویریہ سلیم اور میں چاہوں گی کہ ایک بار بھرپور انداز سے ہم سب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے اس کے بعد دعا اور صلات و سلام کی جانب انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے مولا یا صلی و سلم دائما عباد عالی حبیبی کا خیر الخلق کل دیمی چند اچار اپنی جانب سے پیش کر رہی ہیں سرے میں ہے فی القرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے تصور میں ترے نگاہیں منتظر رہ جائے 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 مدینے میں یا رسول اللہ غلام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے مدینہ یاد آتا ہے آتا مدینہ یاد آتا ہے نگاہیں منتظر رہ جائے مرد دیدار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ پروفیسر ڈاکٹر محمونہ مرتضی ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی اس مبارک عشرے کے حوالے سے کوئی میسیج دی کوئی پیغام دیجئے گا اب دن ہی کتنے رہ گئے آج تیس ہو گئی اب دو اور تین تاک راتیں ہیں پچیس ستائیس اور امتیس اور ایک لیلت الجائزہ بھی ہے جسے انام کی رات کہتے ہیں اور اگر ہماری خوش قسمتی ہو اور ہمیں اللہ تعالی لیلت القدر نصیب کر دیں اور اس کے بعد لیلت الجائزہ جی بلکل تو اس میں اللہ تعالی سے اپنی پوری امت مسلمہ کے لئے پاکستان کے لئے اپنے لئے والدین کے لئے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لئے سب کے لئے دعا کریں کہ دعا کی گارنٹی ہے قبولیت کی کہ اگر ہم اپنے کسی غائب بہن بھائی کو یاد رکھتے ہیں تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیں بے شک بے شک تو پھر یہ دعاوں کی گھڑیاں ہیں اور اس میں اپنے رب سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیجئے رب صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ دعا کے لئے دست دعا بلند کیجئے گا اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی محمد كما سلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللهم یا مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنك على كل شيء تذیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الأین وترزق من تشاء بغیر حساب اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرة حسن وقنا عذابا اللهم اینک عفو تریم تحب العفو فعفو عنا اللهم عین على ذکرك وشکرکا وحسن عبادتی اللهم ربنا شرح لنا صدورنا ویسر لنا عمورنا اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالح اللهم ربنا فقهنا في الدین وأیدنا بروح القدس اللهم ربنا أشف المؤمنين والمؤمنات اللهم مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمان اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرمات الہی اپنی محبت و معرفت عطا فرمات الہی اپنی رضا و قربت نصیب فرمات الہ العالمین اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرمات الہی ہمارے وطن کی حفاظت فرمات اے پاک پروردگار پاکستان میں امن اور خوشحالی عطا فرمات الہی مسلمانوں پہ مغفرت عاما فرمات الہی ہم سب پہ رحم فرمات ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے الہی ہم سب کو معاف فرمات چھوٹے بڑے جان کر کیے انجانے میں کیے الہی تمام گناہوں سے مغفرت فرمات افو درگزر کا معاملہ فرمات الہ العالمین ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا تو آتا ہے الہی سب کی حاجات پوری فرمات سب کی پریشانیاں دور فرمات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و آجلہ دا جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد سے نواز دے جو قرض اور پریشانیوں میں ہیں الہی ان سب کے دکھ دور فرمات الہی اس حال میں موت دینا کہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق اتا ہو مرنے سے پہلے تو ہم سے راضی رہتے ہیں اے اللہ مرتے وقت اپنا دیدار نصیب پرانا اپنی راہ میں شہادت کی موت اتا کرنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم وصل اللہ علی سیدنا محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالم جزاک اللہ اللہ رب العزت اس محفل کو اس کعوش کو اپنی بارگاہ میں قبر و منظور فرمائے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لی جائے گا صلاة و سلام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑو ہو جائے گا یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ بات کا چن کے ستارہ حاضری کا ہو حشارہ دیکھ کر روزا وی آرہ دیکھ کر روزا وی آرہ بات کا چن کے لیے اپنی جگہ سے کھڑو ہو جائے گا یا حبیب سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب روزان یا حبیب یا حبیب سلام علیکہ حلق کی وارس ودارہ حلق کی وارس ودارہ حلو سلام مبتوب ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ خدا